حمد نسائل فاطمہ جئے تolia وچے سعید حسن مدونبن سعید مفسود حمد رضوی سعید حیزر رضا نہوں صحید محسن نہوں سعید شمیرا خاطن بند سعید افتحار حمد یا produce سعید پیروزہ فاطمہ بند سعید حامد رضا سعید شاج 것 رضا نہوں ہی سعید حامد رضا نہوں ہی سعید مقدس نہیلی نہوں ہی سعید حیزر رضا نہوں ہی ابن سعید محمد حسین زیدی سعیدہ آمینہ خاتون بنت سعید کررار حسین رجوی سعید محمد قازم زیدی ابن سعید حسین زیدی سعیدہ سقیر فاطمہ بنت سعید محمد ابراہیم سعید انصار حسین زیدی ابن سعید قازوی محمد رجوی والیہ بیگم بنت قمر الدین حیدر سعید محمد حاشم زیدی ابن سعید آل محمد زیدی سعید محمد عبید زیدی ابن سعید ابو القاسم زیدی منتاز فاطمہ بنت سعید آل محمد زیدی یعقوب حسین ابن مظہر حسین شبی فاطمہ بنت محمد قاظم سعید ابن حسن رزوی ابن سعید ریاض علی رزوی سعید ازہر حسین ابن سعید آل حسین سعید ذلفقار نقوی امی لیلہ بنت محمد قاظم سعید سبت جعفر و دیگر شہدائی ملت جعفریہ و جملہ مومنین والمومنات سعید آسیا حیدر بنت سعید اقبال حیدر سعید مختار حسین اقوی ابن سعید محمد سبتین اقوی سعید آنیس فاطمہ بنت سعید محمد نور الحسن سعید ازہر حسین ابن سعید مظہر حسن محمد علی لاکانی ابن کرم علی لاکانی والدین سعید حسن مہدی سعید ساجد حسین رزوی ابن سعید زاکر حسین رزوی سعید اختصاص حسین اقوی ابن سعید افتخار حسین اقوی سعید کاشف عباس اقوی ابن سعید اختصاص حسین اقوی سعیدہ شمین زہرہ زیدی بنت سعید محمد علی زیدی سعید طباسم اختر قاظمی ابن سعید منظور حسین قاظمی سعید مقصود حسن رزوی ابن سعید ابن حسن رزوی سید ارشاد احمد رزوی ابن سید مقصود حسن رزوی سید مختار احمد رزوی ابن سید مقصود حسن رزوی سیدہ قمر بانو بنت سید زہیر حیدار سید محمد احسن زیدی ابن سید محمد مستحسن زیدی سیدہ سابرا بیگم بنت سید محمد حاشم زیدی سید جعفر علی قازمی ابن سید محمد قازم قازمی سیدہ ملکہ بیگم بنت میر تراب علی سید محمد مہدی زیدی ابن سید غلام مرتضی زیدی سید جعفر حسین اقوی ابن سید حکیم واجد حسین اقوی سید علی نظفر زیدی ابن سید محمد عباس زیدی مبارک نیسا بنت کریم مستری مریم خاتون زوجہ عبدالعزیز مستقیم نیسا بنت سید علی جعفر سید مہدی حسن ابن سید حادی حسن سیدہ بانو بنت سید زہیر حسن سید ساجی ریزا نقوی ابن سید حامد ریزا نقوی عباس علی رزوی ابن حیات حسین امہ ربا بنت مجاور حسین رزوی سید سید حیدر نقوی ابن سید حیدر ریزا نقوی سید شمیم حیدر نقوی ابن سید ارتزا حسن نقوی سید محمد سبتن نقوی ابن سید ذلفقار علی نقوی سیدہ کنیس زینب بنت سید مسلم حسین زیدی سید مختار حسین زیدی ابن سید عبرار حسین زیدی سید حسن مہدی زیدی ابن سید زاہد حسین نفیز بانو بنت معتقد حسین مشتاق حسین ابن اختر حسین والدین سید حسن مہدی زیدی زرغام حیدر ابن مجاور حسین سید فروخ حیدر نقوی ابن سید علی عصد نقوی عبدالحکیم ابن حاجی عبدالعزید ڈاکٹر سید علی زفر جعفری ابن حاجی سید محمد عقیل جعفری سیدہ آمینہ جعفری ابن سید سید احمد جعفری سلطان بانو بنت عاشق عباس سید احمد حسین ابن سید صفات حسین انوری ویگم بنت سید اولا حسین انجم آرہ بنت سید احمد حسین جعفر حسین ابن قاظم حسین سروت جہان بیگم بنت زفر حسین سید ہنا فرین بنت سید اکبر حسین زیدی سیدہ نصیم باطمہ بنت سید محمد مستحسن زیدی سید ماجد رضا عبیدی ابن سید محمود حسین عبیدی سید قمر حیدر عبیدی ابن سید مظہر حسین عبیدی سید غلام عباس عبیدی ابن سید مظہر حسین عبیدی منتجر کے والدین فیروزہ فاطمہ بنت سید لطیف حسین سید اشتیاق حسین ابن سید رفیق حسین افیفہ سکینہ انجم بنت حسن بن محسن رزوی سید امیر حسن ابن سید حسن رزوی سعید مہدی حسن رزوی ابن سعید حیدر حسن رزوی سعید مسعود حسن رزوی ابن سعید منظور حسین سعیدہ حمیدہ نسرین بنت سعید سغیر حسن زفر حسن جعفری ابن اختر حسن جعفری احمد حسن رزوی ابن علی حسن رزوی اشرت زہرہ رزوی ابن سعید رشید مہدی رزوی روباب بانو بنت غلام رضا رشید مہدی ابن سید علی رزوی اختر سیدہ بنت سید یوسف حسین جعفری علی غزافر ابن علی مظہر جعفری خرشید بانو بنت ریاست علی رزوی سید طاہر حسین رزوی ابن سید ارتضاء حسین رزوی سیدہ امیر فاطمان اقوی ابن سید ارتضاء حسن اقوی سید شامر عباس ابن سید محمد شعب رزوی سید محمد شعب رزوی ابن سید اصغر مہدی سید ریاض الحسن زیدی ابن سید نصیر الحدر زیدی سید شمیم بانو بنت عبداللہ سید غازی الدین حدر ابن سید نصیر الدین حدر حسین زہرہ بنت سید حسن محمد علی ابن بخشیس حسین پروین حسین ابن بھیاز حسین سیدہ نشات اختر بنت سید سبت حسین خان صاحب سید زاکر حسین رزوی ابن سید غذافر حسین رزوی جملہ مومنین والمومنات سیدہ زہرہ بیگم بنت سید عابد حسین جملہ مومنین والمومنات سید خرشید صالح رزوی احسن عباس ابن عباس حسین رزوی سید اشرف حسین زیدی معاوالدین انیس بانو بنت شفیق حسین سید حسن جواد عابدی ابن سید مصطفی جواد عابدی تسنیم فاطمہ بینک سید اشفاق علی زیدی حمیدہ خاتون محمد احمد زیدی بانو بیگم نظیر احمد رئیسہ بیگم حسینہ خاتون روباب خاتون عباس حسین جواد فری شمیم فاطمہ سید شاہد حسین عابدی سید سیدار اخسانہ شاہد سیدہ شکوحتہ عابدی سید رئیس حسین نقوی مقدسہ خاتون سید عابد عباس رزوی سید دبیر الحسن رزوی سید مقبول حسن جوافری سیدہ سبحان زہرا سید خرشید رزا زیدی سید نیر عباس کنیز فاطمہ تصدق فاطمہ اشتیاق فاطمہ زہیر حسین سید مرتضی رزا شبیح الحسن بطول فاطمہ سیدہ خاتون سید طاہر حسین عابدی ام کلسوم مزمی العالم سید مظاہر حسین سید حسین حمزہ ام لیلا بیگم سید محمد حسن زیدی سیدہ شہناز فاطمہ سید وجاہت حسین سید ابن حسن رزوی سیدہ خاتون سفیہ سجاد ان تمام مرہومین اور حاضرین کے مرہومین کو بھی شامل کر کے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاکا نعبد و اییاکا نستعین اہدن سراط المستقیم سراط اللہ امت عليهم غیر الماغذوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم حقا 카메� ahora حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم حقا حقا لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد واللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفواً احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والمواد تابع بيننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شئی قدیر ورمحمد والی محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پر لیدے محمد والی محمد اللہ صلی اللہ محمد محترم حضرین و سامعین یہ مجلس آزا جو کہ اجتماعی مرہومین کے سالس حواب کی مجلس آزا ہے اور مجلس ترحیم بھی ہے بلند برائبل بلند یہ درجات مرہومہ و مخفورہ سیدہ جمال رزوی دختر معروف نوحا خان مرہوم سید علی محمد رزوی المعروف سچے بھائی خطابت انشاءاللہ قبلہ و غبہ خطیب بوتراب مولانا محمد علی نقوی صاحب کریں گے اور انشاءاللہ سلام اصداغ آ چکے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشیف لائیں اور سلام پیش کریں بر محمد و آل محمد سلام حضرت محمد یہ مجلس آزا چونکہ سچے بھائی مرہوم کی دختر کی ہے تو انشاءاللہ مجلس آزا کے فوراں بعد نوحہ خانی سچے بھائی کے فرجن سید علی رزوی وہ کریں گے آپ تمام مومنین سے شرکت کی درخواست سچے بھائی کے لئے محمد اکرام وقت کی کمی کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے میرے خال میں شہد سوسخانی جو ہے پرسپون کی گئی ہے تو اسی کمی کو میں بھی ملہوز خاطر رکھتا ہوں بطور مرسیہ ایک مسائب کا کلام تمام مرہومی کے درجات کی بلندی کے لئے پیش کروں گا برعظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر سلاوہ مرہوم شاہد نقوی صاحب کا یہ کلام ہے وہ بھی صحاب میں شامل ہو جائیں گے مئیت پہ ماء کی کہتی تھی زینب یہ بار بار اممہ کہاں چلی دیوار و در ادا سے گھر بھر ہے سوگ بار اممہ کہاں چلی ہجرے کے پاس بیٹھی ہے کل سمدیر سے لیلی جیئے اسے کرتی ہے کب سے گود میں آنے کا انتظار اممہ کہاں چلی بھئی بھئی یا حسن خاموش ہے شبیر اداس ہے بابا کے پاس ہے دونوں کے عشق پہنچتے ہیں شاہ زلف قار اممہ کہاں چلی تنہا ہمیں تو آپ نے چھوڑا نہ تھا کبھی اب بات کیا ہوئی کیوں جا رہی ہے چھوڑ کے ہم کو سوے مزا اممہ کہاں چلی نیم شاہ شاہد زمین لرستی تھی روتا تھا آسمان اممہ ہر لپے تھی فغان کہتی تھی جب تڑپ کے یہ زینب جگر فگاں ہر اممہ کہاں چلی برعظمت بی بی خدیجہ دلگبرہ سلام اللہ علیہ بلند تر سلاوہ لا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرومہ سیدہ جمال جزوی بنت سیدہ علی محمد جزوی اور سچے بھائی اور ان کے خانوادے کے مرومین اور آج کی مجلسہ عیسال سواب میں جتنے نام پھلاوت کیے گئے ان تمام کے لیے اور جتنے حاضرین موجود ہیں ان تمام کے مرومین کو یاد فرماتے ہوئے تمام شہدائی ملت کے لیے امام علیہ السلام کے تمام خدمت گزار ذاکرین ازادار سب کے لیے جو انتقال کر چکے ہیں اس سن فرماتی چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہ و 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 الل بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین السلام و السلام علی و اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم حضرین گرمی قدر ملجس ترہیم اور ملجس عیسال سواب اجتماعی ملجس عزا کے عنوان میں اور آج مخصوص سچے بھائی کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے تمام محبان سرکار سید و شہدہ کی طرف سے ان کی بیٹی کے انتقال کے حوالے سے ترہیم کی ملجس کا انعقاد کیا گیا اور برحال بہن کے ترہیم میں شرکت کے لیے بھائی کی موجودگی ایک واقعا مشکل عمر ضرور ہے کہ دنیا سے بہن کا جانا بالکل ایسے ہے جیسے دنیا سے ماں کا چلے جانا رشتوں کی اہمیت تو سمجھنے والے سمجھ سکتے کہ جیسے خلوص کے ساتھ ماں اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے ایسے بہن اپنے بھائیوں کے حق میں دعا کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد میں جس طرح ایک ماں کا کردار ہے ایسے اسلام کی بقام ایک بہن کا کردار ہے انتہائی اختصار کے ساتھ کہ ہم سب کے سب چاہتے ہیں کہ ہم سچے بھائی کی آواز میں ان کے فرزن کے اندازے مسائب اور گریہ کو محسوس کر سکے تو انتہائی اختصار سے آپ کی خجمت میں بہن کے حوالے چند باتیں بیان کرنا چاہوں گا مجھے ایک موقع ملا تھا کہ میں مرہومہ کے سویم میں ماں کا عنوان پڑ چکا ہوں وہاں پرسا دیا تھا ماں کے سوگواروں کو یہاں پرسا دوں گا بہن کے سوگوار کو سرنامہ کلا میں جو اعتلاوت کی گئی اس آیت میں پروردگارِ عالم نے ایک ایسی بہن کا واقعہ بیان کیا بہن عربی زبان میں اخت کہی جاتی ہے اور پورے قرآن میں لفظِ اخت کا استعمال پانچ مقامات کر ہوا ہے ان پانچ مقامات میں سے دو مقامات تو ایسے جو میراز کے بیان میں آئے کہ کسی جانے والے کی بورسہ میں اس کے والدین اس کی اولاد اور اس کے بھائی اور بہن تو لفظِ بہن کا استعمال ہوا دو مقامات پر میراز کے معنی کہ بہن کا کتنا حق ہے بھائی کے میراز میں سے کیونکہ میرا موضوع میراز نہیں ہے اس کیونکہ بیان نہیں کر رہا لفظِ بہن استعمال ہوا دو قوموں کے ہم مزاج ہونے کے اعتبار سے ایک قوم دوسری قوم کے ہم مزاج ہے تو اس قوم کو اس قوم کی بہن کہا گیا کیونکہ لفظِ قوم کا انوان کبھی موننس کے معنی میں بھی ہوا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے تو لفظِ اخت کا استعمال ہوا خاص طور سے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام آپ کی ماں جن کا نام تھا یوکا بد اور آپ نے اپنی بیٹے کو حکمِ خدا سے اس طرح سے راوانہ کیا صندوق میں رکھنے کے بعد اور جب یہ موسیٰ علیہ السلام کہ جن کی آمد کو روکنے کے لیے پوری سرکاری مشینلی استعمال کی گئی اور خدا نے سرکاری گھر میں پلوا کے بتا دیا کہ خدا کون ہے اور ایسے پلوایا کہ ایک طرف خدا نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تم ڈال دو ہم اس سے واپس تمہاری گوبنے پلٹائیں گے اب کیسے پلٹائے خدا خدا خود تو نہیں آئے گا اس کی قدلت کے کرش میں ہر جگہ موجود ہیں اس نے حضرتِ موسیٰ پر ہر قسم کی خاتون کا شیر حرام کر دیا اب فرعون کے محل میں پریشانی یہ ہو گئی کہ بچہ اتنا حسین ہے میں سوچتا ہوں اگر موسیٰ حسین ہوں تو حسین کیسے ہوں گے اتنے حسین ہیں موسیٰ کہ دل کے ہاتھوں مجبور صرف ذن فرعون ہی نہیں ہے خود فرعون بھی ہے ایک بات تو واضح ہے فرعون جیسا بھی بی بی کے سامنے طلبات پڑے محمد وعالی ہے یا نہیں کوئی لائل کوئی دلیل لیل و حجت کچھ کام نہیں ہے یا یوں کہہ لیجے کہ فرعون ہوگا اپنے گھر کا اگر خدا پلوانا چاہے تو اس گھر میں بھی پلوا سکتا ہے لیکن کمال یہ ہے کہ پلے گا موسیٰ فرعون کے گھر میں مگر کسی نجس خاتون کا دودھ نہیں لے گا تو اب تو پتا چلا کہ نبی کسی گھر میں پلے یہ مد دیکھو کس گھر میں پلا دیکھو کس کے ہاتھ سے رسل لیا تو خدا نے عبادہ کیا کہ واپس پلٹائیں گے تو اب میں تلاش کرتے کرتے لفظ اخت کو پہنچا ہے وہاں تک اور سور عراف کی سائت کے اندر پروردگار نے اشارت فرمایا اے موسیٰ خدا موسیٰ کو یاد دلائے از تمشی اختکا جب تمہاری بہن چل کر آئی دربار تک آپ کی بہن کا نام کیا ہے آپ کی بہن کا نام مریم ہے موسیٰ کی بہن کا نام ہے مریم اس تمشی اختک جب تمہاری بہن چل کر آئی دربار تک فتقول اور کہنے لگی حل عدلکم علا میں یکفلو بڑی پریشانی تھی کہ موسیٰ کسی کا شیر قبول نہیں کرتے تھے اور بچہ بھوک کے مارے روتا تھا تو کیا کرے فرعون اور کیا کرے اس کی ساری سرکاری مشینری کچھ نہیں کر سکے ایک خاتون یعنی ایک بہن چلتی ہوئی آئی اور اس نے چونکہ دربار میں بہت ساری خواتین کو بلائے گیا تھا کہ کہیں تو مسئلہ سول ہو جائے اس بہن نے آ کر کون موسیٰ کی بہن آ کر کہتی ہیں بڑی بہن ہے اتنی بڑی بہن ہے کہ موسیٰ تو ابھی گود بہن ہے بہن بڑی اور بڑی بہن کو باجی کہتے ہیں اب محبت کے انداز سے اپنے اپنے خانوادوں میں نام رکھے جاتے ہیں تو سمجھئے موسیٰ کی باجی آئیں اور آ کر فرعون سے کہا حل ادلوکم کیا میں تمہاری رہنمائی نہیں کروں اللہ من یکفلو ایسی ذات کی طرف جو بچے کو سمحل لے ایسی ذات کی طرف جو اس بچے کی کفالت کرے یہ اببہ حال فاضح دی کر کہ جس خاتون کا یہ شیر قبول کر لے میں سوچتا ہوں فرعون کی عقل پہ پردے پڑ گئے پوچھتا اس بچی سے کہ تجھے کیسے معلوم کہ یہ بچہ کس کا شیر قبول کرے گا جب خدا کسی بہن کو بچانا چاہے تو وقت کے فرعون و یزید پہ پردے ڈال دیتا ہے ورنہ ورنہ صدام کے الفاظ تو یاد ہوں گے آپ کو بنت الہدا کے حوالے سے کیا کہا تھا اس نے کہ یزید جو غلطی کیوں میں نہیں کروں گا بہن کو چھوڑ دوں اللہ تو ایک بہن فرعون کے دربار میں اپنے بھائی کے لئے پوچھیں اب یہ پہلا پہلا گراف تھا اس کا ایک سیکنڈ اسے سن دیجئے کیوں کیا خدا نہیں سے فراجانہ کا اے موسیٰ ہم نے تمہیں بلتا دیا الہ امک تمہاری ماں کی طرف کیوں بلتا دیا کہی تقرعینہ تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور اس کا حسن و ملال ختم ہو جائے بس اصل موضوع یاد رکھیں ان بھائیوں سے کہتا ہو کہ جو میراس مال اور جائدات کے زیل میں اپنی بہنوں کو کوٹ میں لے آتے ہیں اگلی سانس کا پتہ ہے یہ مکان یہ جائدات یہ دکان اس کو آپ سمجھنے کے لئے آپ کو مل گئی تو آپ کب تک استعمال کریں گے جب تک زندہ رہیں گے اور زندہ نہ رہے تو کیا خواب استعمال کریں گے عجیب بات ہے کم از کم اہل بیعت کے ماننے والوں کے لئے یہ بات ننگوار ہے کہ وہ کسی سیدانی کو اپنی بہن کو ایک زمین کے ٹکڑے کے لئے کھوٹ تک کھینچ کے لے جائے ایک جملہ اور سن لیجئے بعض دوستوں کو بڑا خیال لیتا ہے کہ بہنوں کا حصہ میراس میں نہیں ہوتا بہنوں کا حصہ میراس میں نہیں ہوتا کس نے کہا ہے آپ تو اس مکتب کے پیروکار ہیں اس میں بہن کا دین میں بھی حصہ ہے میراس کو بہت دور ہے اور میں جملہ کہاں کرتا ہوں کہ کربلا کے حوالے سے سرکار سید و شہدہ شریک زینب نہیں ہیں مگر زینب شریکت الحسائل بہت سارے بہن بھائیوں کی مثالوں میں بس تمام کرتے ہوئے کہ یقینا ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ بہنوں کی عزت بہنوں کے پردے کا انوائیں بھائیوں کی ذمہ داری اللہ اکبر خدا سلامت رکھے بھائیوں کے بازوں کو جو اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے رہتے اور کبھی ایسا وقت کسی پر نہ کہ بھائیوں کے ہوتے ہوئے بہن دربدر ہو جائے کیا بہن اور بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجے تو تاریخ نے ایسی بہنوں کی مثال بیان کی کہ اگر ہم صفحے انبیاء میں تلاش کرتے تو انبیاء کی بیٹیوں میں انبیاء کے بیٹوں میں بس ایک جملہ کہہ کہ آگے بڑھ جاؤں گا شریعت کل بھی ایسی ہی تھی جیسی آج ہے کل بھی بہن بھائی کرشتہ اتنا موتبر تھا کہ کسی دربیان میں لفظ سیکس کی گنجائش نہیں تھی بہت ہور کی جگہ یہ ان کا تصور جو کہتے ہیں کہ پوری انسانیت چلی ہے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے آپس کے نکاح سے ان پر خدا کی لانت ہو اتنا حسین لشتہ ہے ابھی تو کہ چکا ہوں آپ سے جیسے ماں ہے ایسے بہن ہے تو کیا بھلا ماں سے نکاح ہو سکتا ہے کیا خدا آجز ہو گیا تھا جو خدا حضرت مریم کو بغیر شوہر کے صاحب اولاد کر سکتا ہے وہ آدم کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے محتاج ہو گیا تھا یاد رکھ خدا نے دو ایسے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے بس دل چاہتا کہ سارے بہن بھائیوں میں سے ایک ایسی بہن اسے زینب قبرہ کہتے گا ایک ایسا بھائی اسے حسین علیہ السلام کہتے گا ایک بہن ام قلصوم ہیں تو بھائی اب الفضل عباس ایک بہن فاطمہ سخرا ہیں تو بھائی علی اکبر ہے ایک بہن چار سال کی سکینہ ہے تو بھائی چھے مہین کا علی اس خر ایک بہن یہی چار سال کی زندان شام کی عصیرہ ہے اور بھائی سید سجد ایک بہن فاطمہ معصوم قم ہے اور بھائی غریب الغرب امام علی ابن موسی اور رضا ہے ان سارے بہن بھائیوں کے حوال میں سے صرف دو تین جملے مسائب کے بیان کرنا چاہوں گا سب سے زیادہ نزدیک ترین رشتہ بہن بھائیوں پوری کائنات جو نہ آپ حضرات سے پہلے تھا نہ آپ حضرات کے بعد ممکن وہی رشتہ ہے جس سے کہہ لیجے کہ زینب اور حسین کے درمیان بھائی اور بہن کا رشتہ نہیں رشتہ ایسا رشتہ جیسے قلب اور جسم کا رشتہ ہو بچپن سے لے کر جوانی تک جب کبھی زینب قبرہ گہوارے میں روتی تھی حسین کی آواز سن کر سکون مل جاتا تھا ایک مرتبہ بہن سو رہی تھی اور حجرے میں کہیں سے سورج کی شوائیں اندر آنے لگی زہرہ گلال سورج کی شوائوں کے سامنے کھڑا ہو گئے سورج کی ساری شوائیں حسین پہ پڑھتی رہی اور زینب پر حسین کا سایہ پڑھتا شہداری بھول نہ جائیے گا آج بھائی نے آپ پر دھوک نہیں پڑھنے دی کیسے برداش کریں گی بھائی کا لاشا دھوک میں رہ جائے کیا عجیب محبت کیا عجیب انداز اللہ ہو ہے تاریخ مدینہ اپنے مقام پر تاریخ کربلا بہت سخت ہے یہ بات یاد دلا دوں کہ ماں نے کرتہ اپنے ہاتھوں سے سیا تھا بعض کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ہی وہ کرتہ تھا اسے سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے مرتب کیا تھا اور جانے سے پہلے فرما گئی تھی کہ بیٹی زینب ایک دن ایسا آئے گا جب تیرا بھائی تس سے لباس طلب کرے اور جب تس سے لباس طلب کرے تو بیٹی یہ پیراہن بھائی خودے دینا اور بس سمجھ لینا جس دن بھائی طلب کرے سمجھ نہ اس کے بعد بھائی دنیا میں نہ رہے گا ایک طرف ایک بھائی کے لئے یہ توفہ تھا دوسرے بھائی کے لئے فرمایا تھا کہ بیٹی زینب میں تو نہ رہوں گی اللہ تیرے باپ کے گھر میں ایک بیٹا آتا کرو اس کا نام اب باس رکھا جائے بیٹی اپنے بھائی کے کان میں کہنا کہ امہ زہرہ نے سلام کہا تھا کیا بھوک بھائی اب آئیے خلاصہ کرتے شب آشور سب سے کبھی ایک خیمے میں آتی تھی کبھی دوسرے خیمے میں جاتی تھی اتنا زیادہ دل گھبراتا تھا کہ بلاخر مجبور ہو کر اپنے ماجائے کو اندر بلوالی اپنے بھائی سے رو کے کہتی تھی بھائی یا میرے دل کو سکون نہیں ملتا کوئی ایسی بات تو کر اس سے دل آیا کہ نانا کا جنازہ اٹھانا پڑا ہم سے بہت بہت تھی ماں فات و مازارہ مگر ایک دن تو ٹوٹی ہوئی پس لیاں دیکھی رات کے اندھیرے میں ماں کا جنازہ دیکھا ہم سے بہت بہت تھے بابا علی ورطلہ لیکن ایک دن تو بابا کے سر کو شگ حفظہ دیکھا یتیمی کی دا کو ہم نے برداش کیا بہن بہت بہت تھے ہم سے بھئی حسن مجتبہ ایک دن تو ایسا آیا تھا نک کلیج گے ٹکڑے لگن میں دیکھے تو بہن ایک دن تو ایسا بھی آنا ہے کہ بہن ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں بس اتنا سننا تھا بہن ٹڑپ کے کہتی بھئی اتنا تو بتا دیجئے کہ کوئی بھائی اپنی بہن کو موت کی خبر یوں بھی دیا کرتا ہے امام نے بہن کے سر کو اپنے شانے پہ رکھ لیا رکھ کر مرمہ جتنا رونا آج رول ہو بہن کل مت رونا کل روتے ہوئے بچوں کو سمال دینا کل روتی ہوئی بی بی کو سہارا دے دینا عجر کو ملللہ رونے والو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے شب آشور کا واقعہ روز آشور عجیب قیامت تھی عجیب بات ہے نا کہ بہن کے بچے قربان ہو گئے اور جب بی بیوں نے حلقہ بنا کر پرسا دینا چاہا تو پرسا دینے والوں کو روک دیا فرمانے لگیں ان کا پرسانہ دو یہ تو فدیہ تھے اگر ہو سکے تو بی بی ہو تو آکر میرا بھائی سلام اکبر کو قربان کیوں کیا تھا کہ اکبر یہی تو کہتے تھے رتبہ کس کا بیٹے کو دادی کے بیٹے پہ قربان نہیں کرے گی واہ مسیبت اکبر برائے حسین آن و محمد برائے حسین لیکن سخت ترین منظر وہ تھا جب امام نے آخری سلام پیش کیا ہے وہاں غربت تھا امام کا آخری سلام زینب کے لئے قیامت سے کم نہ تھا جو فرما یا زینب یا امہ کلسوم یا سکینہ و رقی علیکن من السلام بیوی حسین کا آخری سلام لے لو قیامت ہو گئی تھی رونے والوں بہن نے بھائی کو کیسے رخصت کیا ہے بیان نہیں کر سکتا کہتے ہیں علماء تاریخ بیان کرنے والے ایک وسیعت میرے مولا نے پوری کی رسیاں باندھی جائیں گی ایک وسیعت بہن پوری کی جہا خنجر چلنا تھا اس مقام حلقوم پر بوسے دیئے اللہ اکبر رخصت ہوئے میرے مولا اس دو جملے اور سننا سب سے سخت ترین وقت تھا امام خیمے کے بہر جب جہاد کر رہے تھے ہر تھوڑی دیر کے بعد زینب کے خیمے تک آواز پہنچ جائے زینب کو احساس رہے ابھی حسین زندہ ہے جب آواز آنا بند ہو گئی بی بی تھڑپ کے خیمے سے بہر نکل آئی چاروں طرف دیکھا کہیں بھائی دکھائی نہ دیا بلندی برائی خدا کسی بہن کو بھائی کا وہ منظر نہ ارے بہن دیکھتی رہی خنجر خوصہ حسین کی گرگر میں چلا رونے والو رونے والو آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے جملہ بہت سخت خدا کسی بھائی کو کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے آئے دن بھر قربانیا دینے والی بہن مقتل میں ٹھوکر کھاتی ہوئی لاش حسین کو دیکھا تو پہچان نہ سکی آگے بڑھ گئی دو قدم پیچھے ہٹی گھب رہ کے پتھروں کو ہٹایا ٹوٹی ہوئی تھلواروں کے ٹکڑوں کو ہٹایا نیچے سے سینہ پامال کو اٹھایا اپنے سینے سے لگا لیا انتاخل حسین کیا تو ہی میرا بھائی حسین اے بھائی اے بھائی زمین کربل عاشق ہو جاتی میں اس میں سما جاتی تیرے حال کو اس طرح نہ دیکھتی اللہ اکبر فریاد کر رہی تھی جناب زینب گبرا رونے والوں کٹے ہوئے حلقوم بل جا خنجر چل چکا تھا وہاں ہوتوں کو رکھ دیا اور چوم کے کہتی تھی زینب اندھی ہو جاتی دری لاش کو اس عالم میں نہ دیکھتی بس رونے والوں آخری جملہ شام غریبہ میں پانی آگیا تھا نا پانی آگیا تھا نا ایک بہن ایک بہن ایک بھائی کا کیا انداز ہے پانی تو آگیا ہے جناب زینب کبرہ نے جناب سکینہ کا شانہ ہلایا کہ بیٹی اٹھو پانی آگیا بچی نے پانی کا نام سنا اب باس کا نام لیا کیا چچا واپس آگیا چچا تو نہیں آگیا پانی آگیا ہے بچی کہتی پھوپی اممہ آپ بھی تو بڑی پیاسی ہیں پہلے آپ پی لیجئے فرمایا بیٹی پہلے بچوں کو پانی دیا جاتا سکینہ کے ذہن میں کیا بات آئی ہے پھوپی اممہ سے کو دیا مختل میں چلنے لگی فرمایا بیٹی کہا جہی کہ پھوپی اممہ بھی تو کہتی ہیں پھلے چھوٹوں کو پانی دیا جاتا ہے مجھ سے چھوٹا بیرا بھائی علی اصغر پیاسا رہ گیا اللہ اکبر رونے والو آستہ پیا ہے ایک دوسرے کے لیے پیا ہے مگر زینب تیار نہیں پانی پینے کے لیے سہر اصیران اہل حرم بی بی سے رو رو کے کہتے تھے شہزادی آپ بھی تو پانی پی لی جے مگر ورمادی دی کیسے پانی پی وں میں بھائی کو پیاسا زبا ہوتے ہوئے دیکھا ارے گریہ بڑھا ایک مرتبہ خدا نے آسمان کے پردے ہٹائے حوز کو سربل حسین کو دیکھا زینب اولیاء نے دیکھا کہ نانا کے پاس بی نانا کے ہاتھ میں اب کو سربل حسین کے تن نانا میں نہیں پیوں گا میری بہن پیاسی ہے نانا جب تک بہن نبی نداب لانوی سینب پانی پیلو کہ حسین بی ربا و لانت اللہ علی قوم الظالمین و سیالم اللذین ظلم و ایم قلب ینطلبون بائر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بائر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرہومہ کے درجات بلند فرما جتنے نام شامل ایس سال سواب ہیں ان کے معصوہ تمام مرہومین مومنین مومنات کی مغفرت فرما تمام شہدہ ملت کے درجات بلند فرما کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے بائر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جتنے بھی امام علیہ السلام کی خدمت گزار ہیں نوکران ازاہ مالک تمام کی حفاظت فرما تمام کی خدمات اور نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما خاص طور سے مروم سچل ہائی کی یاد پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مروم کے درجات بلند فرما اور ان کی یادگار کو مزید ترقی اور کامیادی عطا فرما بائرلہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما سور فاتحہ کلتماس تین مرتبہ سور اخلاص کے ساتھ مرومہ سیدہ جمال وزوی بینت سید علی محمد عزیز اچھے بھائی کی بیٹی کے لیے ان کے لیے ان کے خاندان کے مرومین آج کی مجلس میں جتنے نام شامل رہے ان تمام کے لیے ہر اس عزادار کے لیے جب مولا کا خاص چاہنے والا مخلص محبت کرنے والا گزر چکا ہو اس سال فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم قل هو اللہ وحن اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو خوا وان اخد ربنا تقبل منا انکا انتا السمی علیم بجائے محمد وعالی المعسومین برحمت کا آرحم الرحمن مات محسید سمی موسیقی 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 میں جھرے کے تذکرے رسول پاک کے چمر میں اس جھرے کے تذکرے غرور آزم اس طفح امیرے لاشکہ حسینؑ میں غمر لاشدن ہے نمہ امیرے لاشکہ حسینؑ میں غمر دستن ہے نمہ امیرے لاشکہ حسینؑ حسینؑ کا خیبی ہے حسینؑ کا غلام بھی حسینؑ کا خیبی ہے حسینؑ کا غلام بھی حسینؑ کی سفر بھی ہے قبر بھی ہے حسام بے حسین کی زبر بھی ہے قبر بھی ہے حسام بے حسین کی زرا بھی ہے کما بھی ہے صحام بے حسین کی زرا بھی ہے کما بھی ہے صحام بے حسین حکم دے اگر تو شیمر سے کلام بے وگر نبا کجا کجا میرے داش کرے حسین کی زبر داشتے نینوہ امیرے داش کرے حسین کی زبر داشتے نینوہ امیرے داش کرے حسین حسین کی زن دے اگر ابھی یہ سب کو دیکھ لے ابھی راہ کو شام کو ابھی حلب کو دیکھ لے ابھی راہ کو شام کو ابھی حلب کو دیکھ لے اور ابھی ابھی یہ کوفیہ نے بے عدب کو دیکھ لے ابھی ابھی یہ کوفیہ نے بے عدب کو دیکھ لے یہ مقابلہ جو ہاں پڑے تو کل عرب کو دیکھ لے مصال شاہ اللہ فتح امیرے لاش کرے حسین اضاب داشتے نینوہ امیرے لاش کرے حسین اضاب داشتے نینوہ امیرے لاش کرے حسین اشارہ اے امام ہو تو فتح میں دھرا ہے کیا اشارہ اے امام ہو تو فتح میں دھرا ہے کیا یہ سوائے مہر کے لیے یہ شام کی گناہ ہے کیا فرات تک نہ جانے دے کسی میں حوصلہ ہے کیا یہ علی کے شیر کے لیے یہ جائے جائے کے فلاہ کیا اُلک دے تخت شام کا امیرِ داشت کرے حسین ازام سے داشتے ہیں نینوہ امیرِ ناش کرے حسین ازام سے داشتے ہیں نینوہ امیرِ ناش کرے حسین جسیدِ بدنِ حاد سے سکونِ ذات چھین لے جسیدِ بدنِ حاد سے سکونِ ذات چھین لے وہ محافظینِ نہر سے حاکِ حیات چھین لے محافظینِ نہر سے حاکِ حیات چھین لے جو مرضیِ حسین ہو ابھی فرات چھین لے جو مرضیِ حسین ہو ابھی فرات چھین لے یہ فرات کیا ہے یہ وہ ہے کہ قائدات چھین لے بوڑا بولا تو ہوا سلام امیرِ ناش کرے حسین ازام سے داشتے ہیں نینوہ امیرِ ناش کرے حسین ازام سے داشتے ہیں نینوہ امیرِ ناش کرے حسین مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس کہ یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے شیر بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے شیر بس کہ قریب وقت اثر ہے بس اب میرے دلے بس کہ قریب وقت اثر ہے بس اب میرے دلے بس کہ ہمارے کچھ میں کہیں مزید ہانا دیر بس کرے کہ تابہ کے وضا امیرِ ناش کرے حسین ازام سے داشتے ہیں نینوہ امیرِ جنوہ امیرِ ناش کرے حسین سائب این صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی زندہ رہے گا پیغام حسین ابن علیؑ 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 علیؑ احمد کے نواسے کا حقیقت میں درم ہے اور اسلام سلامت ہے حفاظت میں حرم ہے شعبیر تو انسان کی عظمت کا بھرم ہے زندہ رہے گا پیغام حسین ابن علیؑ زندہ رہے گا پیغام حسین ابن علیؑ ہر سال محرم میں مناتے ہیں یہی غور کرتے ہیں یوں ہی سید عبرار کا ماتاں ہم اہلِ ازاد اور بدلتے نہیں اردہ جو کل تھا وہی آج ہے آئندہ رہے گا زندہ رہے گا پیغام حسین ابن علیؑ شعبیر کا ماتم نہ رکے گا نہ رکا ہے اللہ کا یہ معصوم عالم کے دعا ہے اس غم کے مقابل میں جو غم لایا گیا ہے اس غم کے مقابل میں جو غم لایا گیا ہے یہ پاتل ہے وہ مٹ جائے گا ہس تو زندہ رہے گا میں مامی حسین ابن علیؑ زندہ آ رہے گا میں مامی حسین ابن علیؑ ترکے یہ رہے ہیں وہ بھئی کھیل پرانا یہ بلاب کی کوئر سے حقیقت کا دبانا اور یہ سچ ہے کہ جھوٹوں کا جرم اٹھکانا یہ سچ ہے کہ جھوٹوں کا جرم اٹھکانا مامی حسین ابن علیؑ زندہ آ رہے گا مامی حسین ابن علیؑ شبیر نے واللہ بڑا کام کیا ہے شبیر نے واللہ بڑا کام کیا ہے اسلام پہ جو تیر چلا دل پہ لیا ہے تو نے رگ گردل سے اسے بھسل دیا ہے تو نے رگ گردل سے اسے بھسل دیا ہے اسلام کا تہرا یوں تابلدار رہے گا پیغام حسین ابن علیؑ دا رہے گا پیغام حسین ابن علیؑ احسین ابن علیؑ متوجہ زیارت السلام علیکہ یا باب دلہ السلام علیکہ یا ابنہ رسول اللہ السلام علیکہ یا ابنہ امیر المومنین سید الوسین السلام علیکہ فاطمت الزہرائی سیدہ دنساء العالمین السلام علیکہ خدیجت القبرہ ام المومنین السلام علیکہ مولا بالفضل الابواز یا ابنہ امیر المومین السلام علیکم جمعین شہدہ کربلا اسیرانِ کوفو شام ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغربا السلام علیکہ یا مہین الزوفاء والفقراء السلام علیکہ شمز الشموس حنیث النبوز ایو المطبول مردتو سلطان عرب لجم یا بلدن لبن موسیٰ ایو الرضا راضی بالقضل وقضا روحی و جسمی لگ الفضاء ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکہ یا فاطمہ افتا موسیٰ الرضا موسیٰ الرضا ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکہ یا مولانا صاحب الرسول الزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ شریک القرآن السلام علیکہ امام الانس والجان السلام علیکہ امام زماننا حضرت جلاللہ تعالی فرجا ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکہ محمد اللہ وبرکاتو